مہم دیکھ لو اب قرآن قرآن کو سب کوئی ہر کوئی جو وہ پہلے دور ابھی نہیں رہا ہے مہم جو پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے وہی ایک بندہ جو قرآن کو ملپ ہو ترجمہ تو سب اس کے پیچھ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز ایسے نہیں ایسے ہے حج ایسے نہیں ایسے ہے روزہ ایسا نہیں ہوتا یہ اصول دین پر جو انکار ہوتا ہے نا اس سے مسئلہ آتا ہے آپ اور ہمارا میں بلکل آپ صحیح بول رہے ہو کہ جو ہمارا اور آپ کا ہے لیکن ہمارا اپنا طریقہ جو ہے وہ بھی دیکھو آپ دنیا تو چینج ہوتا آ رہا ہے نا دیکھو ایک زمانہ تھا ایک زمانے اس زمانے کو سوچو جس طرح ہم حج کو بھی لے رہے ہیں جس طرح ہم روزہ کو لے رہے ہیں اس طرح پرانے ایک زمانہ تھا جب قصور پاک صلی اللہم اس وقت جو وہ تبلیغ کر رہا تھا تو آج کے ٹائم پر بھی دیکھو آپ اپنے علماء کو دیکھو جس سے آپ سیکھتے ہو میں تو میں تو اپنے سوچ کی مطابق اس چیز کو دیکھتا ہوں جس طرح مولانا تاریخ جمیل صاحب ہے آپ بولتے ہو کہ آپ لوگوں کا امام جو پیرس میں بیٹھا ہوا اتنے بڑے گھر میں بیٹھا ہے فران مستان جو بھی باتیں ہو رہا ہوتا ہے کمنٹس میں میں نے پڑھا تو فار ایک زمپل میں تاریخ جمیل صاحب کا میں کوئی غلط بات کرنا نہیں چاہتا ہوں میں اس کو بہت سنتا ہوں میں اس کو بہت لائک کرتا ہوں لیکن فار ایک زمپل آج وہ بھی گھومتا ہے تو باہر گھومتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیٹھ گاڑی میں گھوم لیتا ہے وہ زمانہ تو بیدل تھا وہ حضور پاک کے زمانہ جو تھا وہ تو بیدل تھا وہ تو اس کی جو ملبدار زندگی تھا تو پھر اگر فالو کرنا ہے تو وہی فالو کرنا چاہے نا بیٹھ گاڑی میں گھوم کے اچھا ایسی کے گھوم میں بیٹھ کے یہ سب بولنا کیے تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا وہ کہاں اور یہ کہاں یہاں پہ بریک لگائی ہے یہاں پہ میرے بھائی بریک لگائی ہے دیکھو جہاں پر آپ کی امام کی رہائش کا سوال ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں میری ڈیبیٹس میں یا میرے ڈسکشن میں میں نے کبھی اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا کیونکہ ایک انسان کی اپنی لائف ہے وہ جیسے مرضی گزارے اور گاڑی میں گھومے گھوڑے پہ گھومے جو مرضی ہے ہمارا جو آتا ہے اختلاف وہ ریلیجن پر آتا ہے آپ نے کہا کہ اس زمانے میں ح حاج اس دور کے حساب سے ہوتا تھا اب مجھے بتائیے کہ اس دور میں کیا تبدیل ہو گیا کہ حج کی شکل چینج کر دی گئی ایسا کیا چینج آگیا ہے اس زمانے میں کہ اب وہ خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے کیونکہ زمانے میں یہ یہ چینج آگیا ہے مجھے بتائیے نہیں حج کا حج کا قرآن میں ذکر ہے لیکن قرآن میں جس طرح ذکر ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے طرح سے ڈیفائن کیا ہے پھر دیکھو ہم پڑھ لوگ اور ملپ ہم بالکل تو جڑ ہم پڑھ تو نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے طرح سے اس کو ڈیفائن کیا ہم یہ ہمارا ہمارا جو دین ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ ہم یہ بول رہا ہے کہ آپ اس وقت حج کر سکتے ہو جب آپ پہلے تو آپ اس کے لئے اہل ہو جاؤ مطلب آپ کے سارے خراجات کوئی حج نہیں کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ کے ہمسائے والے اگر آپ کے ہمسائے میں بھی مطلب اس طرح نہ ہو کہ وہ کسی کا محتاج ہو تب جا کے حج کر سکتے ہو اب یہ تو نہیں ہے کہ میرا اپنے گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے بیسے کس طرح ہوتا ہے کہ لوگ مشکلن مشکلن یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کے پاس تھا اس نے حج کر لیا لیکن اس کے ہمسائے میں جب وہ واپس آتا ہے تو مجھے بھی یہ عجیب سا دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ یا تم آپ مجھے پیسے دے دے مجھے اس اہل بنا لے نہیں تو یہ ہے کہ مجھے پھر اس حج کے لئے جانے سے اس بندے کو بھی یہ پھر ہونا چاہیے میں نے تو حج کر لیا لیکن میرے ہمسائے میں یہ جو بندہ ہے آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اسلام کی ہی باتیں اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس پیسے اگر نہیں ہے نہیں جا سکتے تمہاری بیٹی اگر بے آنے والی ہے تم نہیں جا سکتے تمہارے اوپر قرض ہے تم نہیں جا سکتے تمہارا کوئی جسمانی عذر ہے کوئی مفلسی ہے تب نہیں جا سکتے تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو تم نہیں جا سکتے یہ ساری اسلام کی باتیں لیکن اسماعیلزم میں آپ کے امام کو دیکھنا حج ہے دیدار ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں یہ تو آپ لوگوں میں غلط ہے نا کس نے بولا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی امام کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے حج ہوگئے کہ یہ کہاں پہ ہے میں خود اسماعیلی ہوں مجھے تو یہ چیز ایک سیکنڈ یہاں پہ رکھ جائیے آپ یہ کہتے ہیں حج فرض ہے نا میرے بھائی آپ نے کہا حج فرض ہے اگر یہ تقلیفیں نہ ہو مطلب اگر کوئی بیماری نہ ہو پیسے بھی ہو کوئی تقلیف بھی نہ ہو بچی کی شادی بھی ہو گئی ہو پھر بھی اگر کوئی حج نہ کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے اس کے علاوہ اس پر فرض ہے اس کے اوپر ہے کل اس نے اس کا جواب دینا ہے یعنی کہ وہ اللہ کا نافرمان ہوا نا کہ دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اس کو ہم نافرمان کی سکتے لیکن اس کو کفر دو نہیں کیسکتے ٹھیک ہے ہم نافرمان کہیں گے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہلِ بیت اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے اہلِ بیت اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا آپ کے امام کو کوئی جسمانی پرابلم نہیں ہے ان کے پاس ماشاءاللہ پیسے بھی ہیں ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو چکی ان کے اوپر کوئی کرز بھی نہیں ان کے اوپر ایسی کوئی رسپونسبلیٹی بھی نہیں تو مجھے بتائیں آپ کے امام حج پہ کیوں نہیں جاتے یہ آپ اپنے سوال تو صحیح ہے لیکن ہمارے امام سے ہم نے تو اپنے امام سے یہ پوچھا ہے ہمارے امام بولتا ہے ہمارے امام تو پھر جو بھی چیزیں ہیں جیسا ہمارے ہمسائے ہو ہمارے امام تو سارے ہم میں انسوں ہو کرتا ہے کہ یہ سارے میرے مرید ہیں جو بھی اپنے مریدوں میں ہیں وہ تو وہی سرف کرتا ہے اس کا تو میرے خیال سے وہی حج ہے جو ایک غریب کے لیے اگر کر دیتا ہے تو وہ اس کا حج ہے دیکھیں جو غریب کے لیے غریب کے لیے کچھ کرنا سکہ خیرات اور اس کے لیے اپنے لیے جو حقوق العباد ہیں وہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں جو عیضہ مسلمان کے ہمیں یہ بھی چیزیں کرنی ہے ہیومینٹی بھی دیکھنی ہے انسانیت بھی دیکھنی ہے اپنے عزیر و عشتداروں کو بھی دیکھنا ہے لیکن اللہ کے فرض بھی نبھانے تو حج اللہ کا فرض ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وارٹر کولر لگا دیا اور وہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں اس لیے میں حج پہ نہیں گیا اب میرا حج یہی ہو گیا اس طرح تو پھر آپ جو مرضی آپ کو میں نے دس لڑکیوں کی شادی کروا دی تھی اپنے گاؤں میں پیسہ دیکھیں تو میرا حج یہی ہو گیا اللہ ایسا حج تو نہیں چاہتا نا میرے بھائی باقی سارے کام دنیا کے چل رہے ہیں پورچوگال گھوم رہے ہیں فرانس گھوم رہے ہیں کوسٹا سامرلڈا جا رہے ہیں اس کے علاوہ آئیلینڈ پہ اپنا گھوم پھر رہے ہیں صرف حج کے ٹائم پہ امام یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں دنیا کی خدمت کر رہا ہوں میرا حج یہی ہے نہیں وہ کبھی بھی یہ ہے مطلب جب بھی پاکستان ہی آیا ہے تو وہ کبھی اپنا گھوم ہی نہیں آیا ہے وہ جب بھی آیا ہے اپنے موردوں کے جو مسائل سے چلو وہ خیر وہ اپنا لیکٹوپک ہے لیکن اس سے آپ کفر کے فتوے تو نہیں دے سکتا میرے بھائی اہلے بیعت جو ہے اہلے بیعت جو ہے وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا تو جب آپ کے امام خود حج نہیں کرتے تو اسماعیلی جو جتنے بھی ہیں وہ امام کے دیدار کو اپنا حج سمجھتے ہیں میں بھی اسماعیلی رہ چکی ہوں ہمیں پتہ ہے ہمارے امام نے ہمارے امام نے چلو وہ نہیں کہتے ہیں اپنا حج نہیں کیا ہوگا لیکن اپنے موردوں کو تو بولتا ہے نا کہ اب حج کر لو کہ اگر آپ نے یہ صلاحیت ہے تو اب حج کر سکتے ہو کبھی مجھے اس چیز سے روکا نہیں اچھا مجھے یہ بتائیے مجھے میرے بھائی آپ کے پاس کوئی ایک فرمان بھی ہے جس میں حضر امام نے کہا کہ تم لوگ حج پہ جاؤ تو اس طرح احرام باندھو یا کوئی ایسی گائیڈ لائن حج کے لحاظ سے ابھی کرونا ہوا تو حضر امام نے کہا کہ ماسک پہنو ویکسینیشن لگاؤ تو کیا حج کی کوئی ایسی انسٹرکشن آپ کے پاس یا فرمان تعلقہ کوئی موجود ہے جس میں حضر امام نے کہا کہ حج پہ جاؤ اس کے لئے اس کے لئے وہ حضر امام کی فرمان کی ضرورت نہیں ہر کوئی ہماری امام ہمیں بولتا ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ بنو یہ نہیں بولتا ہے کہ سب کچھ میں آپ کو فرمان میں بتاؤں حضر امام نے نائنٹیز میں فرمان کیا تھا میں کیوں اس کو نہ مانوں نائنٹیز میں جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تب کا اس کا فرمان اڑھا کہ دیکھو اپنے موردوں کو نائنٹیز میں اس نے بولا تھا کہ میرے جو بھی وہ ہے اپنا ماننے والے ان کو میں دو چیز نائنٹیز میں اس نے بتایا کہ دو چیز آنے والے زندگی میں آپ کو بہت مہنگی پڑھ سکتی ہے اس چیز کے لئے اب اس سے تیار ہو جاؤ ایجوکیشن اور ہلتھ پہ اس نے نائنٹیز پہ بولا تھا تب لوگوں کو ہلتھ اور ایجوکیشن کا پتہ ہی نہیں تھا آج اگر کسی نے ایجوکیشن لیا ہے کسی نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے تو وہ تو میرے بھائی سوال تو یہ ہے نا کہ دنیا میں کتنا عرصہ ہم نے رہنا ہے تیوز چالیز پچاس ساٹھ میکسیمم اسی نوے ٹھیک ہے اس فانی دنیا کے لئے تو حاضر امام نے گائیڈ لائنز آپ کو دے دی آخرت کے لئے حاضر امام ان آپ کو گائیڈ لائنز کیوں نہیں دیتے آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر امام کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کی گائیڈ ہیں تو آپ نے گائیڈ کا ایسا کیا دیکھا کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں کیا حاضر امام جیسی عبادت آپ کرتے ہیں کیا حاضر امام جیسا حج کرتے ہیں کیا حاضر امام جیسی دعا یا وہ جیسا دسون یا جو بھی ان کی عبادت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھائی اور پھر اپنے صاحب کو کہا کہ اب آپ لوگ دیکھیں کہ میں کیسے عبادت کرتا ہوں آپ امام کا کیا فالو کریں گے امام دعا پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں نماز کا ذکر ہے لیکن نماز پڑھنے چاہے میرے میرے مولانے میرے امام نے مجھے کبھی اس چیز سے بھی نہیں روکا ہے بولتا ہے جہاں رہتے ہو جس ایریے میں ہو کسی میں ابھی فار ایکزمپل میں کسی ایس ایریے میں ہوں جہاں پہ نماز نہیں پڑھتے نماز میرے نماز سے کسی کا کوئی مخالف کوئی کچھ غلط ہو سکتا ہے ان کے ساتھ میں امام مجھے بولتا ہے کہ آپ جس ایریے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ رہو یہ ہے کہ کفر کے ساتھ کافر کے ساتھ آپ کا کافر کے ساتھ آپ نہیں مل سکتے ہو علاوہ مسلمان کے بہتر فرقے میں آپ کسی سے بھی آپ جا کے کس ایریے میں بھی ان کا نماز پڑھ سکتے ہو پار ایزمپل ہمارا دعا ہے ہم ہم میرے میں دعا پڑھتے ہیں اگر ہم سعودیہ جاتے تو ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن کے آیت ہم اپنے دعا میں بھی قرآن کے آیت پڑھتے ہیں جب ہم شریف دعا پڑھتے ہیں تو ہم بھی قرآن کے آیت پڑھتے ہیں میں نے سوال یہ کیا میں نے سوال یہ کیا کہ حاضر امام کس طرح کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں وہ دعا ہی پڑھتے ہیں تو جب دعا پڑھتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو پکارتے ہیں اے امام زمان تو ہی میری قوت ہے تو ہی میری طاقت ہے تجھی پر میرا بھروسہ ہے اے حاضر اے کریم شاہ یہ تو یہ ہماری تسبیحات ہے یہ تو تسبیح ہم یہ تو تسبیحات ہے یہ تو دعا جو ہم پڑھتے ہیں دعا کا الفاظ نہیں ہے یہ تو دعا کا حصہ ہے میرے بھائی یہ بالکل دعا کا حصہ ہے لیکن ہمارے امام سے جب اس چیز کا مجھے میرے خاص سے مجھے خط بھی اس چیز کا عام نہیں کہ امام دعا پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے لیکن یہ میں نے کئی سنا تھا کہ حضر آمام تسبیح لے کہ بیٹا ہوا تھا کسی نے اس کو دعا اور نماز پڑھتا نہیں دیکھتا لیکن یہ ہے کہ ہمارے کسی نے اس کو دیکھا ہے تسبیح پہ لیکن وہ تسبیح پہ کیا پڑھتا ہے نماز پڑھتے تھے آپ کو چودہ سو سال پہلے جو پہلے امام تھے ان کا پتہ ہے اتنا کوئکلی آپ نے جواب دیا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن جو ابھی اس زمانے میں موجود ہے حاضر ہے آپ کے سامنے بھی آتا ہے آپ اس کے بارے میں کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ دعا پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو یہ کیسی انکمپلیٹ گائیڈنس ہے کہ آپ کو اپنے امام کا ہی نہیں پتا تو فالو کس کو کرو گیا نہیں تو مجھے اس چیز کا ضرورت نہیں پڑھا ہے کہ میں جا کے اس کو کیوں دیکھوں وہ نماز پڑھ رہا ہے جب وہ مجھے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے جو گائیڈنس ہے اس کو دیکھ لوں مجھے جا کے اس کی نماز اور اس کی کہ وہ پھر وہی بات آتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ نفس سے اوپر رکھتا ہے یا ہاتھ میچے رکھتا ہے اس سے میرا کوئی اندرکار نہیں ہے نہیں اس سے بات نہیں ہے میرے بھائی دیکھیں ہاتھ باندھ کے بڑھو کھول کے پڑھو اوپر باندھو نیچے باندھو نماز نماز ہی ہوتی ہے کسی پر بھی کفر کا فتوہ نہیں لگتا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھ لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے ایسا کوئی بھی نہیں کہتا لیکن نماز پڑھنی تو چاہیے رہے نماز فرض تو ہے لیکن آپ نے اپنے امام سے کبھی نہ پوچھا ہے نہ آپ کو پتا ہے اب اس چیز کا کیا کریں گے حج کا میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ امام کے لیے تو حج یہی ہے کہ وہ امت کی خدمت کر رہا ہے تو یہ تو کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے خدمت کرو اور وہ حج ہو جائے گا ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی جو ہیں وہ بھی جب گئے تھے تو باقیدہ وہاں پر حج خطبہ حج دیا اس کے بعد حضرت مولا علی واپس آئے تو تمام اہلِ بیعت نے حج کیا حضرت امام حسن حسین نے کیا تو آپ کے امام حج نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں ملک تو گھوم سکتا ہوں میں آئیلینڈز پہ تو جا سکتا ہوں میں ویکیشنز پہ تو جا سکتا ہوں لیکن میں حج نہیں کروں گا تو پھر اپنی ویکیشنز بھی طرق کر دیں اگر امت کی اور خدمت ہی کرنی ہے تو پھر اپنی یہ جو گھومنے پھرنے والی چیزیں ہیں پھر یہ آئے دن کیوں آتا ہے کہ حضرت امام وینٹ آن ویکیشن حضرت امام ویکیشن حضرت امام ویکیشن تو یہ تو غلط ہو جاتا ہے کہ صرف حج کے ٹائم پر امام کہتے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں لیکن باقی ٹائم پر ویکیشنز ہو رہی ہے دیکھو پھر آپ کو صرف امام سے ہی اگر مسئلہ ہے تو پھر آپ کی یہ کر سکتے ہو کہ اپنے ڈیریک کے اسماعیلی فرقے کو آپ جو آپ کو اٹھرٹ کرتے ہو آپ کو ڈیریک امام سے اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے میرے امام نے مجھے نہ نماز سے روکا ہے نہ حج سے روکا ہے نہ زکاة سے روکا ہے نہ روزے سے روکا ہے مجھے کسی چیز سے نہیں روکا ہے جس طرح آپ روزہ رکھتے ہو مجھے الحمدللہ میں بھی رکھتا ہوں اگر میرا امام تازہ ہے دیکھو کل کوئی بھائی بول رہا کہ یہ رکھے اے شراب پیتے فران جو بھی ہے سارے ان میں ہیں تو وہ تو میرے میری امام میں ہے میں نماز پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں میں حج کے لگر میں تو میں حج کر سکتا ہوں میری بات سنیئے آپ کے جب امام نے کہا ہے کہ ہمارا روزہ باطنی ہوتا ہے ہمارا دین باطنی ہے جھوٹ نہیں بولنا آنکھیں نیچی رکھنا دل کو صاف رکھنا روح کو پاک رکھنا یہی ہمارا روزہ ہے آپ کے امام کا فرمان ہے باطنی روزہ کا ٹھیک ہے جب آپ کے امام کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ ذکر سلام جو آپ کی تئیسویں امام تھے انہوں نے آپ کو شریعت کی تمام پابندیوں سے آزاد کر کے قائم القیامہ کر دیا یعنی قیامت کو قائم کر دیا اب اس کے بعد کوئی بھی اسماعیلی شریعت پر پابند نہیں ہے آپ کے امام نے عورتوں کا ہجاب ختم کروا دیا شریعت کی وجہ سے کہ شریعت اب تم پر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا ہے لیکن ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک امام سب چیزیں ختم کر دیتا ہے تو ہر کوئی آپ جیسا تو میرا بھائی ہوتا نہیں نا کہ جو صحیح کو صحیح سمجھے اور غلط کو غلط اب کتنے سارے اسماعیلی ہیں جو روزہ نماز سب کو چھوڑ کے بیٹھیں حج بھی چھوڑ کے بیٹھیں کس کی وجہ سے کیونکہ حاضر امام نے کہا ہے آپ مجھے حاضر امام کا کوئی ایک بھی فرمان نہیں لاکے دے سکتے جس میں انہوں نے کہا کہ روزہ رکھو حج کرو نماز پڑھو نہیں ہے اتنی میری عمر گزر گئی ہے میرے بھائی میں نے نہیں دیکھا ہاں میرے پاس وہ فرمان ہے کہ جس میں حاضر امام نے منع کیا تو یہ بات تو غلط ہے جو آپ کر میرے بہن دیکھو منع نہیں کہ میرے بہن آپ کو سمجھنے کی بات جب میرے امام نے بولا ہے کہ آپ کو صرف کھانی کی روزہ نہیں رکھنا ہے تو پھر اس سے اچھے بات آپ کو دیکھ لو ابھی آپ اس کو اگر غلط انداز میں نہیں 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 دیکھو میرے بھائی میری عادت نہیں ہے غلط اس میں میری بہن دیکھو سن لو نہیں میری بہن اس میں پیٹ کا روزہ تو آ ہی آ جاتا ہے اس میں کوئی ڈاونی شک نہیں پیٹ کا روزہ تو ہے ہی ہے لیکن میری امام کہا رہا ہے کہ خالی پیٹ کی روزہ لینے سے کوئی ملت اس کا کوئی ملت ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے زنزیبار میں آپ کی سلطان محمد شاہ کا آپ اس کو انڈر لیکن سوچ لیتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا روزہ اس پرواکی میں نہیں ہوتا ہے بات سن لیجئے میں آپ کو ایکزیک فرمان بتا رہی ہوں زنزیبار کا ہے سلطان محمد شاہ کا اسماعیلی نوسس پہ آج بھی لگاوا ہے ویب سائٹ پہ آپ کی جو شیناز سلیم ہنزائی ہیں انہوں نے وہ فرمان پڑھ کے سنایا اور اسے انٹرکرٹ بھی کر رہی ہیں بتا رہی ہیں کس میں امام نے کیا کہا آپ کے امام نے کہا ہے کہ تم جس علاقے میں ہو جہاں ہو ظاہری روزہ رکھ لو کیونکہ ہم ان کی تانے نہیں سن سکتے لیکن تم پر یہ فرض ظاہری روزہ فرض نہیں ہے تمہارے لیے تکیہ کرنا ہے تمہیں اپنا اپنا مذہب چھپانا ہے تکیہ کا لفظ آیا انہیں کہ چھپانا ہے اور تمہارے لیے کونسا روزہ ہے تم جھوٹ نہیں بولو تم برا مت بولو تم برا مت دیکھو تو اپنا دل چاہ پھ رکھو آپ اس کو نہیں 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 میرے بات سنو میم یہ اتنا تو جاہل پڑ تو ہم بھی نہیں ہیں میم ہم نے ہم نے بھی پڑھا ہے اتنا جاہل پن تو ہم ہمارے اندر نہیں آسکتا ہے اگر امام نہیں بولائے کہ آپ جس میں موڑو یہی چیزیں تو آپ لوگوں کے اندر ملہب یہ نا دیکھیں سن لے سن لے سن لے اگر میرا امام مجھے میرے امام چھپا کے کرو تو میں اسی ٹائم پر اس کو پسٹن نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ بھائی چھپا کے کیوں کرنا ہے سن لے سن لے آپ جو ہے نا آپ اسماعیلی مذہب کی نہ مشنری ہو نہ سکولر ہو نہ اوفیشل ہو ہجت نہیں مانا جائے گا ہجت کس کو مانا جائے گا آپ کی امام کے فرمان کو آپ کی کتابوں کو آپ کے مشنری کو اور آپ لوگ کی اوفیشل ویب سائٹ کو اسماعیلی ڈوٹ نیٹ پہ جائیے اور وہاں پر لکھئے وائے اسماعیلی ڈونٹ فاسٹ ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو فرمان سے فرمان مشنریوں کے وائز سب ملیں گے کہ ہم اسماعیلی روزہ کیوں نہیں رکھتے اب آپ جتنا مرضی بولو کہ میں روزہ رکھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میرے بھائی تم حجت نہیں ہو حجت آپ لوگوں کی اوفیشل ویب سائٹ اوفیشل آپ کی کتابیں آپ کے امام کا فرمان ہے میرے پاس تینوں سورسز ہیں آپ کے مشنری آپ لوگ کی کتابیں آپ کے امام کا فرمان اور آپ کی اوفیشل دو ویب سائٹ ہیں اسماعیلی نوسز اور اسماعیلی ڈوٹ نیٹ دونوں پر لکھا ہے کہ اسماعیلی حج کیوں نہیں کرتے اسماعیلی رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے ہم تین وقت کی دعا کیوں پڑھتے ہیں ہمارے عورتیں نماز کیوں پڑھا سکتی ہیں یعنی کہ ہماری دعا کیوں پڑھا سکتی ہیں مرد اور عورت کیوں ساتھ بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں یہ تمام سوالات آپ کے امام کی پلکل حکم کے ساتھ جواب دیے گئے نیچے تو میرے بھائی تم جو بولو گے نا وہ تمہاری بات ہمارے لئے اوثنٹک نہیں ہے آپ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ 75% جو خوجہ اور اسماعیلی ہیں کراچی کے خواجہ یہ سارے کے سارے ان ساری ویب سائٹس پر اور انہی کتابوں پر چلتے ہیں نائٹ سکول میں بھی باطنی روزہ سکھایا جاتا ہے ظاہری کوئی نہیں سکھاتا نائٹ سکول میں کتنے لوگ پڑھاتے ہیں سارے ریوارڈ جب ہو کر آئے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کروایا جاتا ہے تین وقت کی جب آپ دعا پڑھو گے تو آپ نے مغرب کی نماز تو چھوڑ دی نا تو یہ تو غلط بات ہے کیونکہ ہمارا کوئی بھائی یہ کہے اسماعیلی بھائی یہ کہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں تو میرے بھائی تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ دعا نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ دونوں کے ٹائم آپس میں ٹکراتے ہیں جس وقت آپ لوگوں کی تیسری دعا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت مقرب کی آزان ہو رہی ہوتی ہے آپ جماعت تو مش کر دیتے ہیں نہیں نہیں تو آپ کراچی میں بیٹھ کے اسے کراچی والے خوجہ جو خوجہ لوگ ہیں ان کے سنگے ان کو یہ آپ آگے لگے ان کے آگے اگر سوال کرو گے تو پھر ہم جس طرح ہم گلگت میں بیٹھے ہم انسا والے جو ہے اپنا جو آپ یابو نام بتایا اس بندے کا جو دوسرا فرقہ انہوں نے بنوایا ہے آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے لیکن میرا اس پر صرف ایک ہی سوال آپ سے ہوگا کہ اگر ہندوستان کی الگ ہیں یورپ کی الگ ہیں کراچی کی الگ ہیں ہنزہ کی الگ ہیں تو میرے بھائی امام تو ایک ہی ہے امام صرف ایک فرمان کرے کہ آج کے بعد میری اسماعیلی جماعت یہ نہ کرے اور یہ کرے تو کتنی دیر لگتی ہے پوری جماعت کو زندہ امام کا فائدہ کیا ہے پھر جب وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو متحد نہیں کر سکتا عبادت کے معاملے میں اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں لیکن یہاں تک میں نے فرمان فرامین پڑھے ہے میں نے سنے ان میں یہ سب چیزے سنی ہیں جو آپ بتا رہے ہوں ہمارے امام ہمیں جب بھی فرامین کرتے پردے جو پردہ ہے اس کے بارے میں بولتا ہے تو بولتا ہے آپ سب سارے بہن بھائی ہیں آپ کو کسی آگے والے بہن پر نظر آگا کوئی جا رہا ہے تو اس پر نظر غلط نظر نہیں کرتا تو مجھے یہ بتائیے دیکھیں ہمارے لئے جو رول موڈل ہوتا ہے وہ جیسے اہلے بیعت کو کہا گیا تھا کہ یہ تمہارے رول موڈل ہیں ان کو پکڑ کے رکھو تو جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام عبادت کونسی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ دعا پڑھتے ہیں یہ نہیں پتا حج کا نہیں پتا روزے کا نہیں پتا امام کی اگر لائف سٹائل کو دیکھو تو ان کی بیگم اور ان کی بیٹی جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں کیا آپ کی بہن اور ماں اس کو فالو کر سکتی ہیں میم وہ اس جگہ کی کلچر میم آپ گلگٹ میں جاؤ اور کراچی میں جاؤ تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا میم آپ جاؤ وہاں چلو آپ فر ایکزمپل کراچی میں بیٹھ کے پردہ کر رہی ہو آپ جاؤ تھائلینڈ سوزلینڈ میں جا کر رہا ہو تو پھر آپ کو پردہ چلے گا میرے بھائی ہاں میرے بھائی بات سن لیجے ہماری کتنی ساری مسلمان بہنیں ہیں جو باہر ملک میں بھی ہجاب کرتی ہیں ان کے اوپر تو کلچر ایفیکٹ نہیں کرتا ان کو تو کوئی نہیں کہتا کہ تم اس کٹس ہیں میرے بھائی میں کراچی میں تھی تب بھی ہم لوگ پردہ کرتے تھے ہم لوگ یوکے آگے تب بھی ہم پردہ کرتے ہیں ہمارے اوپر تو کلچر کا ایفیکٹ نہیں وہ مسلمان تو جہاں مرضی رہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے نا وہ یہ تو نہیں کہتا کہ اب میں یورپ میں آ گیا ہوں تو اب یہاں پر عورتیں بیچیز پر ایسے گھوم رہی ہیں آدھے کپڑے اور بغیر کپڑوں کے تو اس کو تھوڑی ہم فالو کریں گے ہم تو اللہ کے حکم کو فالو کریں گے اللہ نے کہہ دیا چلو میں مان گیا چلو میں مان گیا چلو میں مان گیا رس انگلی پاکستان میں جو عورت مارچ ہو گیا تھا اس میں کتنے اس میں دشمالی نہیں تھے اس میں تو میں آج تک بھی میں ورڈ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر کتنے سنی تھے جو اس چیز کو ملپ ٹھیک مان رہے تھے آج تک کوئی ہے وہاں پر کوئی بندہ تو مجھے یہ بتائیے صرف خلیل ورحمان قمر صاحب کے علاوہ کوئی بندہ تھا جو اس چیز کو مان رہے تھے جتنے بھی صحیح مسلمان تھے جا کے تھائیلینڈ اور سیوزرلینڈ میں جا کے اس چیز کو غلط مان رہے ہو جب پاکستان میں میری بات سنیں ہاں میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں جرم جو ہوتا ہے نا گناہ وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف اسماعیلی اسماعیلی ہی کرتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اسماعیلیوں کے ساتھ ساتھ بون مسلم بھی کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ جب ایک اہلِ بیعت خود کو کہتے ہیں اور اتنی عالی نسل سے کہتے ہیں کہ میں نبی کے جانشین ہوں میں علی کا جانشین ہوں تو ان کو ایک رول موڈل بننا چاہیتا ان کی بیویوں کو دیکھ کے ہمیں رشک آنا چاہیے تھا کہ کتنی پاک باز عورتیں لیکن امام کی بیویاں اسکرٹ میں کندے ننگے کر کے گھومتی ہیں کون مسلمان ان کو فالو کرے گا ہمارے لئے تو اتنی مصیبت ہو گئی ہے کہ ہم پر غیر مسلم ہستے ہیں کہ یہ ڈیسینڈنٹ آف پروفیٹ محمد ہے یعنی یہ بندہ خود کو کہتا ہے کہ میں اولاد نبی ہوں اور اس کی اپنی بیویاں ایسے گھومتی ہیں تو کتنا بڑا سوال ہمارے اوپر آتا ہے کہ محمد کی نسل ایسی ہے ناؤزو بللہ تو آپ سوچو ہمارے لئے کتنی مصیبت ہو جاتی ہے جواب دینا جب زہرہ آغا خان شراب کی بوتل اٹھاتی ہے اٹھا کے اسے بوٹ پر مارتی ہے جب کوئی نئی بوٹ بنتی ہے تو اس کے اوپر شراب کی بوٹل پھوڑتے ہیں اور پھر وہ چلتی ہے تو زہرہ آغا خان نے تین دفعہ جو ہے وہ شراب کی بوتل ہاتھ مٹھا کے اسے بوٹ کو پھوڑا ہے تو کیا اہلِ بیت کی بیٹی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل اس کے چھیتے اس کے کپڑوں پر پڑھ رہے ہیں اس کے ٹانگوں پر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ آلِ علی ہے میں اس میں کوئی اس طرح مجھے تو خیلی ان چیزوں کا پتہ نہیں آپ نے وہاں پہ میں نے آپ کے ویڑی میں بھی دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے ویڑی میں بولا تھا کہ امام کا کسی اس طرح کے کمپنی میں 50% اور 40% شیئر ہے وہ یہ آپ کے پیج پہ دیا ہوا ہے پھلانے بستان وہ خیر ہم مجھے تو پہلے اگر وہ اگر ہے تو اس کو اگر یہ غلط ہے تو اس کو چھپا چھپا گئے پھر آپ نے امیتی یہ بھی بولائی کہ اکیڈین کے کسی ادارے نے ہی اس کو پوسٹ کیا ہے اکیڈین کے اوفیشل ویب سائٹ پر ہے ہاں اگر ہے تو خیر میں نے تو اس چیز کو نہیں دیکھا خیر آپ لوگ سرچ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر اس کے پیچھے پھر کیا ریزن ہو سکتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں اگر یہ غلط ہے یا غلط ہو سکتا ہے اکیڈین کے کسی پیج میں اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے وہ پھر یا تو آپ یہ کر لو کہ ڈیریک ان کے ساتھ کو نہیں دیکھو نہیں نہیں دیکھیں میرے بھائی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میری بہت اچھی ڈسکشن رہی ماشاءاللہ آپ کو اور ہدایت دے ہمارا صرف آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسماعیلی حضرات امام کو فالو کرتے ہیں وہ ذرا اس پر غور و فکر کریں آپ میری ریسرچ پر مت جائیں آپ کسی اور بھائی کی ریسرچ پر مت جائیں آپ خود جو ہے وہ انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے سارینہ بار اینڈ ہوتلز لکھیں آپ کے پاس بارس آ جائیں گے آپ لکھیں ایک ایڈین اس میں لکھیں فارمرز چوائز تو آپ کو سور کے گوشت کا جو کاروبار ہے حاضر امام کے نام کے ساتھ مل جائے گا آپ انٹرنس لکھیں سودی کاروبار لکھیں تو ایچ بی ایل ڈی تی بی ایل ڈی سی بی وہ آ جائے گا انشورنس کا کاروبار لکھیں وہ آ جائے گا میڈیا ہاؤز جہاں پر ناج گانا ہوتا ہے وہ تک مانٹر والے جو میڈیا ہاؤز ہے وہ بھی آپ کے امام کا ہے تو سوال میرا بھائی یہ ہے کہ آپ جیسے معصوم لوگ جن کے پاس ابھی تک یہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں آپ تک پہنچانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ ریسرچ کرو کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہو وہ کتنا دین کا پابند ہے وہ کتنا اہلِ بیعت کا جو حق ادا کر رہا ہے اول تو وہ ہے نہیں لیکن اگر وہ لگا بھی رہا ہے اپنے اوپر تو کیا وہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا ایسے کاروبار کر کے کتنا ہمارے نبی کی شان میں گستافی ہوتی ہے کہ جب یہ پتا چلے کہ نبی کی آل سے ہے اور شراب کا کاروبار ہے نبی کی آل سے ہے سور کا گوش بیچ رہا ہے تو میرے بھائی یہ ساری باتیں ہماری دل دکھتا ہے اس لئے ہم یہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں آپ چاہتے ہو کہ میں ان سے بات کرتا ہوں تو ہم نے بہت try کیا ہے نہ وہ آپ سے بات کریں گے نہ کسی اسمائلی سے کریں گے نہ ہم سے کریں گے وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے نہیں میں ہم کیوں نہیں کر رہا ہے وہ پچھلے بار جب وہ ون بیگ کے لئے پاکستان آیا تھا تب بھی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتے ہیں پھر وہ کر دیتے ہیں لیکن تب وہ جب پاکستان آتا ہے تو کسی کے اندر اتنے جورت نہیں ہوتا ہے کہ وہ جاگے پھر اسے یہ سوالات کر لیں چلو آج کل تو آپ کو پتا ہے اگر کوئی آنسر نہ بھی دے تو اس کا ویڈیو کلپ آگے آگے آتا ہے تو آپ ایک کام کرو نا بھئی آپ کام کرو نا آپ جب سے ماتفانے جاتے ہو آپ کے ماں پر مشنری ہوتے ہیں مکھی ہوتے ہیں کامڑیاں ہوتے ہیں آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کر لیتے کہ بھئی مجھے ایک بہن نے یہ باتیں بولی ہے اس کا کوئی جواب دو ہمیں ہم لوگ کیا ناؤذب اللہ اس لیے اسمائلی بنے دیکھو سسٹر دیکھو سسٹر اگر میں نیٹ کے بارے میں میں نے نیٹ پہ پڑھا تو یہ چیزیں ہیں یہ تو آپ کے آپ کے جو بھی علماء اکرام ہیں ان کے اینس بھی تو آزاروں قسم کے باتیں آتے ہیں میرے بھائی بلکل آتے ہیں ایسے ایسے آتے ہیں کہ میں کہتی ہوں شرم سے نظریں جھوک جاتی ہیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ان کو امام نہیں کہتا ان میں سے کوئی ہم ان کو اہل بیعت نہیں کہتے ہم ان کے پیچھے چلنے کا دعویٰ نہیں کرتے اگر وہ دین اور قرآن سے بات بتاتے ہیں تو ہم ان کی سن لیتے ہیں عمل کرتے ہیں اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم سب مل کے ان کو جھوٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں کتنا وہ مفتی کبھی کو ہم نے جھوٹے مارے ہیں میڈیا پر کون اس کی واوا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اسی طرح کوئی ناؤزو بللہ مدرسے میں کوئی برا کام کرتا ہے تو اسی وقت اس کو پولیس کو بلا کے اس کو جھوٹے بڑھواتے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو چونک پر ٹانگو ہم تو کبھی سپورٹ نہیں کرتے تو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہو امام کو جن کے اتنے سارے حرام کام ہیں نہیں میم یہ حرام کام یہ تو آپ کو رہا ہے میم آپ نے تو صرف پیس پر پڑھا ہے میرے بھائی آپ اور میں بحث عدا نہیں کرتے میں آپ کو صرف کچھ چیزیں سین کر دیتی ہوں آپ دیکھو اس میں سے اگر ایک بات بھی جھوٹی ہونا میں اسی دن سارا یوٹیوب کا چینل بند کر دوں گی میں فیس بک بند کر دوں گی اور اس کے بعد میں قسم کھاؤں گی آپ کے سامنے کہ میں کبھی اسماعیلیو سے کوئی ڈسکشن نہیں کروں گی ایک بات بھی جھوٹی ہو جائے آپ خود سرچ کرنا آپ خود ہاں میرے بھائی آپ مجھے جو بھی ہے آپ مجھے سین کر لو میں پھر اپنے جو ہاں میں وہ آگے سین کر دیتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں نیٹ سے لی گئی ہو اور یہ سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوئی نہیں سکتا کوئی بات نہیں آپ ٹائم لے لو آپ ٹائم لے لو میرے بھائی نہیں نہیں میں ایک چیز اور میں بتاؤں گا جوب لائف آ کر یہ سب کروارے ہو یہ جو مولوی حضرات کو لے کے آ رہے ہو ان کے انہوں میں خود بتائیں کہ میں دیکھو اگر میرا مذہب اگر ٹھیک نہ بھی ہے اگر پار ایکسامپل میرے فرقہ ٹھیک نہیں اسماعیلیزم ٹھیک نہیں تب بھی میں نہ چاہوں کہ میں سنی مذہب میں آ جاؤں بل سنی نہیں بنو میرا سنیر اس چیز کو مانی نہیں تو پھر آپ مجھے دوت نہیں نہیں آپ کے ساتھ میں نے اتنی دیر بات کیا میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ سنی دیوبندی شیعہ بریلوی کچھ بنو میں نے کچھ بولا آپ کو میں تو بار بار یہ کہا رہی ہوں قرآن حدیث جو بات قرآن میں ہے جو بات حدیث اس کی تصدیق کرتے ہیں میرے بھائی اس پر بس مان لو قرآن کہتا ہے نماز اس پر اس پر اس پر یہ ہے میں تو اپنے طور پر ٹوٹل ہوں آپ کو صرف مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ آغا خان سے باقی آپ مجھے کسی چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہو آپ کسی اس کو نہیں اگر آپ آغا خان پر بات نہیں کرنا چاہتے میرے بھائی آپ آغا خان پر بات نہیں کرنا چاہتے میں ایک دفعہ بھی بات نہیں کرتی ان کی مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو جماعت خانے میں نماز پڑھتے ہیں جو آپ کی دعا ہوتی ہے تین وقت کی وہ آپ کیسے قرآن سے ثابت کریں گے یہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی نماز پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو پھر قرآن میں بھی میں بتا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں بات سن لیجئے نا اگر قرآن میں کوئی چیز ہے اور اس کو تشریح اور اس کو عمل کر کے کس نے بتایا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ جو چیز ہے نماز یہ صلاح جو ہے وہ کیا چیز ہے کس نے کر کے بتایا حضور پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اہلِ بیعت نے کیا نا اس کو آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے کس طرح کی صلاح پڑھی ٹھیک ہے نہج البلاغہ کو آپ بھی مانتے ہیں اسماعیلی حضرات تو جب نہج البلاغہ کو اٹھا کے پڑھو تو اس میں تو پانچ وقت کی نماز کا ذکر ہے اب وہ پانچ وقت کی جو نماز ہیں شیعہ حضرات ان پانچ و نمازوں کو تین وقت میں جوڑ کے پڑھتے پڑھتے وہ پوری پانچ ہیں ایک بھی نہیں چھوڑتے لیکن ان کو تین میں لیکن آپ تو پڑھتے ہی تین وقت کی دعا ہے جس میں نہ رکو ہوتا ہے نہ تشد ہوتا ہے نہ قیام ہوتا ہے جبکہ آپ کو حدیثوں میں رکو تشد قیام تقدیر سب ملے گا آپ کو مولا علی کے تمام جتنی بھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہ حضر والا آقا میں آپ کو اس میں بھی مل جائے گا تو نہ تو آپ مولا علی کو مان رہے ہو نہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مان رہے ہو آپ نے تو ایک تیسری چیز بنائی ہوئی ہے نا میرے بھائی میرے بھائی نے مجھے سوال کیا تھا میرے بھائی نے مجھے سوال کیا تھا میرے بھائی نے مجھے بولا تھا اگر اس دور میں حضور پاک کا دوبارہ حضور ہو جائے دیکھو پرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج کے دور میں تو پھر آپ کا مائنڈ کیا بولتا ہے کہ حضور اسی دور میں جس طرح اس کا رہن سین تھا اس ٹائپ کا ہوگا یا جو آج کی دور میں ہے اس طرح ہوگا تو میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں اب یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ آج کی دنیا میں حیات ہوتے تو ان کی بیویاں کیا ناؤزو بلہ سکرٹ پہنتی کندے اپنے ظاہر کرتی اپنی ٹانگیں دکھاتی مجھے یہ بتائیے نہیں تو اس کا انسر تو آپ کے پاس بھی تو ہے نا میرے پاس ہے انسر میں بتا دیتی ہوں میں بتا دیتی ہوں ہٹے ہوئے کپڑے میرے بھائی ہٹے ہوئے کپڑے وہ زمانے بھی نہیں تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند لگایا کرتے تھے بات سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں بھی حیات ہوتے تو وہ پھر بھی قرآن کی ہی تعلیمات پہ چلتے قرآن میں حکم ہے کہ اے نبی اپنی مومن بیویوں بیٹیوں اور امت کی لڑکیوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے سینوں پر چادریں ڈھاپ لیں اور اپنے سطر کو چھپا لیں اور اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں تو جب زینت نہیں دکھانی اپنا سینہ چھپانا ہے اپنا سر دھاکنا ہے تو پھر اس بات پر آپ کے امام کی بیویاں کیوں نہیں عمل کرتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی ہوتے تب بھی وہ یہی نماز پڑھتے کیونکہ حکم نہیں ہوا حکم چینج نہیں ہوا اس کے بعد روزے بھی وہی رکھتے حج بھی وہی کرتے کوئی حکم میں تبدیلی نہیں آتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں بھی اللہ کے حکم سے شریعت کو نافذ کرتے تھے اور اس زمانے میں بھی قرآن رہتی دنیا تک یہی قانون لے کے آتا کوئی بھی اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتا نماز کو جو ہے وہ دعا نہیں بنا سکتا حج کو دیدار نہیں بنا سکتا روزہ باطنی نہیں کر سکتا یہ تمام چیزیں ایسی ہی رہتی جیسی پہلے تھیں چلو ٹھیکی میم چلو مانگ گیا چلو آپ مجھے وہ جو بھی آپ کے پاس ہیں میں امام مجھے فرورٹ کر دو چلو میں اپنی امام تک پہنچا دیتا ہوں انشاءاللہ چلو ٹھیکی میرے بھائی جزاک اللہ میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے صبر و تحمل سے بات سنی اللہ پاک آپ کے اور ہمارے دل کو اپنی ہدایت سے روشن کر دے آمین اوکے میرے بھائی اوکے اسلام علیکم السلام علیکم